اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بے رنگ کے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہسپیٹل لے کے جاتے وقت شفیق صاحب کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوتی ہے تو وہ شہریار کو کول کر کر بلاتے ہیں اور این وقت پر شہریار ان کے پاس مون جاتا ہے لیکن گھر آ کر جب شہریار یہ ساری باتیں اپنی ماں فاخرہ کو بتاتا ہے تو فاخرہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتی ہے اور شہریار پر غصہ کرنے لگ جاتی ہے حضیر فاخرہ شہریار سے کہتی ہے میں نے پہلے ہی منع کیا تھا اینی کو اس گھر سے مت لے کے جاؤ اگر خدا نہ خواستہ میرے بیٹے کے بچے کو کچھ بھی ہو جاتا تو اس کا رسپونسیبل صرف اور صرف ایمل کو ہی ہونا تھا جواب میں شہریار کہتا ہے ممی آپ نے تو ایمل کے پیچھے جان چھوڑنے کا نہ ہی سوچ کے رکھا ہے ایمل کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے نہ ہی اس کا اس میں کوئی قصور ہے جانے کیوں آپ میری ازدواجی زندگی میں کابو کرنا چاہتی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو آپ کو خوشی ملے گی باب میں فاقرہ کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں اگر اینی اس گھر میں رہے گی تو اس کی دیکھ بال کرنے کے لیے یہاں بہت سارے لوگ ہیں اب اللہ نہ کرے جس طریقے سے شفیق صاحب کی طبیعت قراب ہو گئی تھی اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کون رسپونسیبل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا دوسری جانب آپ دیکھیں گے شہریار اپنی ماں سے ڈاٹھ سننے کے بعد جب اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی بیوی آئمہ سے کہتا ہے کہ تم فضول میں اینی کے بارے میں اتنا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہو تو خدا نہ ہوا تھا آج بھی اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ برا واقعہ پیش آ جاتا تو تم نے کبھی سوچا ہے اس کی ذمہ دار میری ماں صرف اور صرف تمہیں ٹھہراتی کیونکہ تم نے ہی اینی کو اس گھر سے چلتا کرا ہے جواب میں احمل کہتی ہے مجھے آپ کی ماں کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے وہ کیا سوچتی ہیں کیا نہیں سوچتی اور اگر آج کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد وہ کیا سوچتی مجھے صرف اور صرف فکر ہے تو اپنی بہن کی وہ اس گھر میں کیت تھی اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں سے لے جانا ہی بہتر سمجھا ویڈیو اچھی لے گی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا